بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل یونی ٹرول اور میں ہوں حافظ محمد توہا جس طرح ہماری سیریز چل رہی ہے مختلف بھائیوں اور بہنوں کے سوالات یہ بہت دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں اور بڑے زبردست جو یقیناً پوچھنے والے سوالات ہیں وہ کیے جاتے ہیں تو یہ بڑے معلوماتی سوالات ہیں ان حوالے سے ان کے جوابات دینے کی کوشش کر رہا ہوں تو اسی حوالے سے آج کا پہلا سوال جہاں آرہ بہن نے حج فیس کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس حج دو ہزار تیس میں کتنے اخراجات ہوں گے تو بہن جہاں آرہ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ابھی تک بابضابطہ طور پر حج پالیسی کا اعلان نہیں ہوا ہے اور جیسے ہی یہ حج پالیسی کا اعلان ہوگا اس میں واضح ہو جائے گا کہ پاکستان سے اور انڈیا سے حج کے اخراجات اور حج کے مسارف کیا ہوں گے آپ صرف ہمارے چینل سے انٹچ رہیں انشاءاللہ العزیز جیسے ہی یہ نوٹفیکیشن آتا ہے آپ تک اس خبر کو پہنچائیں گے ایک سوال اور آیا ہے یہ مدیہ عرفان بہن نے سوال کیا ہے کہ اوورسیز گورنمنٹ حج کے لیے کیسے اپلائی کریں کیا بیوی پاکستان سے اپلائی کر سکتی ہے اپنے اور شوہر کے حج کے لیے کیا اوورسیز کے بغیر حج اپلائی کرنا ممکن ہے اپلیکیشن اور کیا کیا کاغذات تیار کرنے ہوں گے تو مدیہ عرفان بہن پالیسی کے مطابق آپ اپنے شوہر کے ساتھ کور ممبر کے تحت حج کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں اگر آپ پاکستان سے اپلائی کریں گی تو شوہر کو گروپ میں اپلائی کرائیں اور وہ یعنی ان کے گروپ میں آپ اپنا نام درج کریں ان کو گروپ لیڈر تصور کریں اور وہ آپ کے ساتھ یعنی گروپ لیڈر کی حیثیت پر حج اپلیکیشن جمع کریں بسورت دیگر آپ کسی اور گروپ میں ہوں گی اور آپ کے شوہر کسی اور گروپ میں پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں آپ دونوں کی درخواستیں قرآن دازی میں کامیاب قرار دی جائیں کوئی ایک بھی اگر قرآن دازی میں ناکام ہو گئی تو پھر آپ کا اکھٹا جانے کا مقصد فوت ہو جائے گا پھر کوئی ایک ہی جا سکے گا تو اس لیے بہتر یہ یہ کہ ایک گروپ میں ان کو گروپ لیڈر بنائیں اور آپ بحیثیت بیگم بیوی ان کے ماتحت اسی گروپ میں اپنے کو شامل کریں اس کے علاوہ پھر آپ نے پوچھا ہے اپنے دیگر قلیب رشتداروں کے ہمرا حج کرنا چاہتی ہوں تو وہ ممکن ہے یعنی اگر آپ بغیر شوہر کے آپ کسی اور گروپ میں اپنا نام داخل کرا کے تو ان کے ساتھ اگر جانا چاہتی ہیں تو وہ ممکن ہے گروپ لیڈر بہرحال ماردی ہی ہوگا لیکن وہ آپ کے کسی رشتدار یا کسی ساتھی کا یا کوئی غریبی لوگ جو ہوں گے ان کے گروپ میں جہاں اور بھی خواتین ہوں گی وہاں آپ اپنا حج کر سکتی ہیں پھر آپ نے پوچھا ہے کہ اپلیکیشن کے ہمرا کون کون سی کاغذ چاہیوں گے تو اس حوالے سے میں ایک دو ویڈیوز بنا چکا ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ ڈسکرپشن میں ایک لنک ضرور شیئر کر دوں عبدالمنان بھائی نے سوال کیا ہے کہ حج کے لیے پی سی آر ریپیڈ ٹیسٹ اور میڈیکل فٹنس سرٹیفیکیٹ ریجسٹریشن کے وقت کرانا ہے یا بعد میں تو بھائی عبدالمنان صاحب حج درخواستوں میں ایک فارم ہوگا چاہے وہ آن لائن ہو یا آپ ڈیریکٹ بینک میں جمع کرائیں گے اس میں ایک جہاں دیگر فارم ہوگے وہاں ایک فارمٹ سا ہوگا جس میں نیچے گنجائش ہوگی کہ وہ آپ نے ایک گورنمنٹ سرکاری ہسپتال کے ڈاکٹر سے ٹیسٹ کرانا ہوگا اس سے سیڈیفیکیٹ کا تائین کرانا ہوگا آپ نے وہاں وہ اپنا نام اور اپنی میڈیکل فٹنس اس سے ایک سیڈیفیکیٹ لینا ہوگا لیکن یہ ہوگا ریجسٹریشن کے وقت اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسرا یہ پوچھا تھا کہ پی سی آر ریپیڈ ٹیسٹ کب کرانا ہے تو پی سی آر ریپیڈ ٹیسٹ آپ جب سفر حج پر جائیں تو اس موقع پر آپ کو پی سی آر ریپیڈ ٹیسٹ یوں بہتر گھنٹے کے اندر اندر تیار کرا کے وہ ساتھ لے کر جانا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال اور کیا ہے نسیمہ سلیم صاحبہ نے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ حج کی اپلیکیشن جمع کرانا چاہتی ہوں تو اس کے لیے میرے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے تو بہن نسیمہ سلیم صاحبہ آپ تھوڑی سے انتظار کرنے انشاءاللہ والعزیز انقریب آپ کو اس حوالے سے پوری تفصیل سے آگاہ کر دوں گا صرف آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ انٹچ رہیں اور انقریب واضح پالیسی آجے گی کہ کتنی اماؤنٹ جمع کرانی ہے بہرحال آپ پانچ سے چھ لاکھ اگر پاکستان میں ہیں تو چھ لاکھ کے قریب اپنی رقم ایک طرف محفوظ رکھیں اور اگر انڈیا سے تعلق ہے تو آپ کو تین لاکھ تک انشاءاللہ والعزیز حج کی کاسٹ اپنے پاس جمع رکھنی ہوگی یقین یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں ساتھیوں اور احباب کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بروقت ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو ہمارے حق میں بھی دعا فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ